لے جی پاکستانیوں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فائن جرمانہ گوگل کو کر دیا ہے رشیا نے اور یہ ہے 2.5 ڈسیلین اس کے اندر چونتی سفر آتے ہیں اور یہ فائن پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لی جائے تو ادا نہیں کیا جا سکتا اتنا فائن گوگل کو کر دیا ہے ایک کوٹ نے جو کہ رشین کوٹ ہے وجہ رشین سٹیٹ کے جو یوٹیوب چینلز تھے ان کا جو میڈیا تھا یوٹیوب چینلز جس کو وہ تقریباً 10 سے 15 چینلز تھے اور 800 سے 200 ویڈیوز تھی جو 2020 میں گوگل نے یوٹیوب چینلز بھی سسپینٹ کر دیا ویڈیوز بھی ان کے ڈیلیٹ کر دیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رشین جو سٹیٹ ہے اس کے چینلز یوٹیوب پر آلاو نہیں ہوں گے ان کو پہلے یورپ میں پین کیا گیا وہ یورپ میں نظر نہیں آتے تھے پھر اس کے بعد گلوبل ہی ان کو بند ہی کر دیا گیا ان چینلز نے جو ہے کیس کیا گوگل پر اپنے ملک کے اندر کوٹ میں اور کوٹ میں ان کو فائن ہو گیا 2.5 ڈسیلین جو کہ 34 سفر آتے ہیں جی اس رقم کے اندر اور یہ رقم پوری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ ہے صرف یہی بات ختم نہیں ہو جاتی دوستو یہ رقم ڈبل ہوتی جائے گی اگر انہوں نے یہ فائن نہ پے کیا اب آپ سوچیں کہ اتنا فائن گوگل پے کیوں کرے گا دے گئے کہ انہیں رشیہ سے فرقی کیا پڑتا ہے اور رشیہ جو ہے وہ اب اس کے بارے میں کیا کرے گا یہ ایک نئی تکنولوجی کی بحث ہے اور ایک نیا تڈا جو ہے یہ کھل چکا ہے رشیہ اور امریکہ کے درمیان کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک اونڈ بائی گوگل ہے گوگل امریکن کمپنی ہے اور رشیہ کے ساتھ ان کے معاملات ہی ایسے ہی رہتے ہیں گڑھ بڑھ دونوں نے ان کے یوٹیوب چینلز کو جو ہے کیونکہ ان کے اندر انٹی امریکن بھی باتیں ہوتی تھیں دونوں نے ان کو بند کیا اور ان کو ریسٹکٹ کر دیا پہلے یورپ میں اور پھر پوری دنیا میں ان کو بند کر دیا اس پر رشیہ کی آپ وہ دیکھیں جورت کے اپنوں نے 2.5 ڈیسیلین کا ان کو نوٹس جاری کر دیا اب گوگل نے کوئی اس پر جواب نہیں دیا اگر یہ ہم پے کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ گوگل نے سیدھا ریفیوز کر دیا کہ ہم رین سٹیٹ بھی نہیں کرتے گوگل نے کہا لیا ہم یہ چینلز نہیں کھولیں گے ہم یہ چینلز نہیں واپس کریں گے اس ڈیسیجن پر ان کو جو ہے یہ فائن کر دیا گیا this is the biggest news کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی رقم ہے اور اتنی رقم اتنی دولت پوری دنیا کی دولت کٹھی کر کے بھی نہیں مل سکتی یعنی آپ دس بل گیٹس بھی لے ہیں یہ رقم نہیں سو بل گیٹس بھی لے ہیں یہ رقم ہو ہی نہیں سکتی یہ پوری دنیا کی ویلت سے زیادہ رقم ہے جتنا انہوں نے فائن کر دیا I don't know what is the logic behind but this is happening right now in Russia